اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا میرا عنوان جو ہے وہ آپ کو اسم آزم کے متعلق بتانا ہے اسم آزم سے ایک احادیث میں اس کے متعلق بہت سی آئیں جس میں مختلف حساب میں اسم آزم کو کہا گیا اسم آزم دراصل وہ ایسا نام ایسی کلام یا ایسی آیت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالی ہر قسم کی دعا آپ کی قبول فرماتا ہے اور آپ کی ہر کام میں کامیابی حاصل ہوتی ہے اس حوالے سے میں پہلے سب سے آپ کو کچھ احادیث مبارکہ کے حوالے سے اسم آزم بتاؤں گی حدیث میں آیت کریمہ یعنی لا الہ الا اللہ انتا سبحانا قائنی کنتم من الظالمین کی نسبت فرمایا یہ اسم آزم ہے جو اس کے ساتھ دعا کرے قبول ہو علماء فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ قبول دعا خصوصا دفاع بلا میں اثر تمام رکھتی ہے کسی اور جگہ پر حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے سنا انشاءت فرمایا خدا کی قسم تو نے اللہ تعالیٰ سے وہ اسم آزم لے کر سوال کیا کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور جب اسے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اسم آزم ان دو آیات میں ہے بعض علماء اکرام نے یا بدی السماواتی والارس یا ذل جلال والاکرام کو اسم آزم قرار دیا ہے اسم آزم کے لئے مختفہ حدیث مختلف علماء نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے جیسے کہ کئیوں نے کہا چند علماء اکرام کا یہ رائے ہے کہ اسم آزم کلمہ توحید میں ہے جس نے کہا کہ بسم اللہ شریف میں ہے پہلا کلمہ میں ہے پانچہ کلمہ ہے اور کچھ شخص میں ایک عالم نے بتایا کہ یار رحم رحمیم میں ہے دراصل اسم آزم ایسی کلام کو کہا گیا ہے جس کے تفیل سے دعا مانگنے سے یا اس کے ذکر کرنے سے آپ کو بے انتہا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں آپ کو دنیا اور آخرتونوں میں کامیابی حاصل ہو سکتے ہیں مسئلہ رزق کا ہو روزگار کا ہو یا اور مسائل ہوں ہر چیز کا حل اسم آزم میں رکھا جاتا ہے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل لائکن پر پریس کرنا مت بھولیے تاکہ میری آنے والی مزید اپ ڈیٹ ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں آج میں لاسٹ میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اسم آزم آپ اپنا اسم آزم کس طرح رون سکتے ہیں جو آپ کے نام کے ساتھ اسم آزم ایسا اللہ تعالیٰ کا نام جو آپ کے نام کے عداد کے مطابق ہو اور جس کا ذکر کرنے سے آپ کو بے انتہا فائدہ حاصل ہو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے نام کے عداد نکال کر اتنے ہی عداد کا ایک اسم باری تلاش کرنا ہے اسماء الحسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں آپ نے اپنے نام کے عداد نکال کر اور پھر ان کو اگٹھا جمع کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسم باری تعالیٰ کے عداد میں سے دیکھنا ہے کہ وہ کس کے برابر آتا ہے اگر یہ اسم نہ ملے تو دو اسمائے باری ملا کر بنا لیجئے مثلا میرے نام کے عداد ہیں ایک سو ستاسی ہیں کوئی ایک اسم جس کے عداد ایک سو ستاسی ہوں بھی ملا اس لیے دو اسم کو ملا کر اپنا اسم آزم بنایا یا سبحانہ یا سبحان کے عداد ہیں ایک سو اکیس اور یاللہ کے ہیں سکسٹی سکس دونوں کو ملا کر ایک سو ستاسی ہو گیا ہے تو اس طرح سبحان اللہ کا عداد جو ہیں وہ نکلے ہیں اور جس کے حوالے سے میں نے اس کی مطلب اس کا سوالاک نکالنا ہے اس حوالے سے آپ کی سکرینگ پر اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کے عداد جو ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کے حوالے سے آپ نے اپنے نام کی عداد نکال کر ان کو جمع کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے نام کی عداد کے مطابق دکھنا ہے جو نام نکلے اگر ایک نام کے حوالے سے پورا ہوتا ہے تو اس نام کا ذکر کیجئے اور اس کا سب سے پہلے سوالاک نکالیے اس کے بعد آپ نے اسے ہر روز تین سو تیرہ مرتبہ لازمی پڑنا ہے اور پھر اس کے حوالے سے دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا میں قبولیت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا حمیہ ناصر ہو اس کے علاوہ اگر کچھ میرے سننے والے اپنے نام کا اسم آزم معلوم کرنا چاہتے ہوں تو وہ کمنٹ میں اپنا نام بتا کر اسم آزم مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں ٹیک ہے اللہ تعالیٰ